سبھی دوستوں کو گمار راجش کا نمسکار دوستوں آج ہم بات کریں گے نو روز کے بارے میں نو روز یا نو روز پارچی لوگوں کا تیوہار ہے پارچی لوگ اس تیوہار کو بڑے حرش اور اڑلاس کے ساتھ مناتے ہیں پارچی لوگ اس دن نئے سال کی شروعات مانتے ہیں نو روز ہر سال بیس یا اکیس مارچ کو منایا جاتا ہے دراصل اسی دن سوری وشوت ریکھا پر پہنچتا ہے اور اسی دن دن اور رات برابر ہوتے ہیں سبھی پارچی اسے بڑے حرش اور لاس سے مناتے ہیں ایک دوسرے کو شکامنائے دیتے ہیں اور اگنی مندروں میں جا کر پوجہ آرچنا کرتے ہیں یہاں دن بسند کا پہلا دن ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس دن دن اور رات برابر ہوتے ہیں اس دن سے اشوک برکش ہلتا پھولتا ہے اور آم کے پیڑوں پر بہر آنے لگتی ہے پجھڑ میں جن پیڑوں کے پتے جھڑ چکے ہوتے ہیں ان پر بسند روتیو میں نئی نئی کومپلے نکلنے لگتی ہیں ساری پرکڑتی نیا روپ رنگ دھارن کر کے ایسے لگتی ہے جیسے کہ اس کا نیا جنم ہوا ہو نوروز کو ایران میں ایدے نوروز کہا جاتا ہے پارسی لوگ اکثر استوہار کو جم شیدی نوروز کے نام سے بھی پکارتے ہیں نوروز یا نوروز پارسی میں نوروز ایرانی نوروز کا نام ہے جسے پارسی نیا سال بھی کہا جاتا ہے اور مکھت ہے ایرانیوں دوارہ دنیا بھر میں منائے جاتا ہے یہ مولتہاں ترکرتی پریم کا اتصال ہے پراشین پرمپراؤں اور سنسکاروں کے ساتھ نوروز کا اتصال نہ کیول ایران میں بلکہ دوسرے دیشوں میں بھی منائے جاتا ہے بھارت ورش میں پارسی سمجھائے اسے نئے سال کی شروعات کے روپ میں مناتا ہے پراشین پھارس جسے آج ہم ایران کے نام سے جانتے ہیں عیسیٰ پورو ایک بہت پشال سامراجی تھا تب پیغمبر جر تھستر نے ایک ایشورباد کا سندش دیتے ہوئے پارسی دھرم کی نیو رکھی تھی جر تھستر اور ان کے انیائیوں کے بارے میں وستر تتحاس تو پتا نہیں ہے پھر بھی مانا جاتا ہے کہ عیسیٰ سے لگ بک سترہ سو سال پہلے جر تھستر اور ان کے انیائی رہے ہوں گے پہلے سکندر کی فوجوں نے اور بعد میں عرب آکرمن کاریوں نے پراشین فارس کا لگ بک سارا دھارمک اور سانسکرپک سہتے نشٹ کر ڈالا تھا آج ہم اس تتحاس کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ ایران کے پہاڑوں میں اتکیرن شلہ لیکھوں تتھا واشک پرمپرہ کی بدولت ہی جانتے ہیں ساتھویں صدی اسوی تک آتے آتے فارسی سمراجی اپنا پراتن ویبھا اور شکتی گوا چکا تھا جب عربوں نے اس پر نرنائک وجہ پرابت کر لی تو اپنے دھرم کی رکشہ کرنے کے لیے انیک جرتھوستی دھرماب لمبی سمودر کے راستے بھاگ نکلے اور انہوں نے بھارت کے پشچمی ترپر شرنگ دی یہاں وہ پارسی جو کی فارسی کا اپو بھرنش ہے اس نام سے جانے جاتے رہے آج وشو بھر میں ماتر سوا سے ڈیڑھ لاکھ کے بیچ پارسی لوگ ہیں جن میں آدھے سے زیادہ بھارت میں ہی ہیں ایرانی کلندر کے پہلے مہنے فاروردین کا پہلا دن نوروز ہی ہے یعصف منوشی کے پنڑ جیون اور اس کے ہردے میں پرورتن کے ساتھ پرکڑتی کی سوچھ آتما میں چیتنا ونکھار پر بل دیتا ہے نو بھرش کے پہلے ہی دن سے لوگوں کا ایک دوسرے کے یہاں آنے جانے کا کرم آرمب ہو جاتا ہے سمست پریواروں میں یہاں پرچلن ہے کہ وہ سب سے پہلے پریوار کے سب سے بڑے سدستے کے یہاں جاتے ہیں اور انہیں نو بھرش کی بڑھائی دیتے ہیں اس کے بعد پریوار کے بڑے سدستے انہے لوگوں کے یہاں بڑھائی کے لیے جاتے ہیں اس افسر پر پریوار کے انہے سدستے ایک ساتھ اکترت ہوتے ہیں اور یہاں کرم تیرا تاریخ یا مہینے کے انتر تک زاری رہتا ہے پریوار کے سدستیوں نکٹ وڑتیوں مطروں اور پڑسیوں سے ملنے کے اترکت دکھی و سنکٹ گرست لوگوں سے بھی ملنا نوروز کے پرچلت سنسکاروں میں سے ایک ہے اس بھیٹ اور میل ملاپنی یہاں بھی پرچلت ہے کہ پہلے اس دیکھتی کے گھر جاتے ہیں جس کے ورش کے دوران کسی سگے سمبندی کا ندن ہو گیا ہو اس سنسکار کو نوے عید بھی کہا جاتا ہے یدی کسی گھر میں کسی سگے سمبندی کا ندن ہو جاتا ہے تو عید کے پہلے دن سامانے روپ سے پریوار کے بڑے سدستے شوکا کل پریوار سے کالے کپڑے اتروااتے ہیں اور انہیں نئے کپڑے اپہار میں دیتے ہیں عید کے پہلے دن یا نوے عید کا پرتی کا آتماک آیام ہے اور ساتھی نوروز کے میل ملاب کا باتاورن بھی اپلپ دے کراتا ہے بھیٹ کرتا عید کے پہلے دن شوکا کل پریوار کو سانتونا نہیں دیتے بلکہ ان کے لیے خوشی کی کامنا کرتے ہیں نوروز ایران میں سب سے ادھک مہتوپون تیوہار ہے اسی دن دیش کا آدھکارک نیا ورش شروع ہوتا ہے یہاں فرورد دن کا پہلا دن ہوتا ہے اور ایرانی سولر کلنڈر کا پہلا مہینہ بھی ہوتا ہے ایران میں پریوار مل کر نئے ورش کو مناتے ہیں اس کے آنے سے پہلے ہی لوگ نوروز کی تیاری شروع کر دیتے ہیں لوگ اپنے گھروں کی سفائی کا کام شروع کر دیتے ہیں گھر کی سفائی کے ساتھ ساتھ نئے ورش کے لیے نئے کپڑے بھی خریدے جاتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ پھول بھی خریدے جاتے ہیں لوگ اپنے گھروں کے رکھ رکھاؤ اور سجاوٹ کے لیے چیزیں خریدتے ہیں نوروز سے پہلے چار شانبے سوری کا تیوہار منایا جاتا ہے چار شانبے سوری نب برش کے شروع ہونے سے پہلے کا تیوہار ہے جسے ایران میں نو روز سے پہلے کے آخری بدوار کے پورو سندھیا کو منایا جاتا ہے عام طور پر اسے شام کو ہی منایا جاتا ہے اس میں لوگ لکڑیوں کو جلا کر پٹا کے پھوڑتے ہیں اور آتش باجی کرتے ہیں نو روز کے تیوہار کو مہان جمشید کے شاشنکال سے جوڑا جاتا ہے پارسی گرانتوں کے انسار کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے مارک شیطکال سے مانرتہ کی رکشہ کی تھی جس میں پرتوی سے جیون سماپت ہو جانے والا تھا پرتوی کو جیون رہیت ہو جانے سے بچانے کے لیے مہان جمشید جی کا نام بہت پرسید ہے شاہ نامہ اور انی پارسی گرانتوں میں جمشید دوارہ نو روز کی شروعات کرنے کا ورنن ملتا ہے گرانتوں کے انسار مہان جمشید نے ایک رتن کھچت سنگہ حسن کا نرمان کروایا تھا جس پر وہاں سورے کی طرح دیپتی مان ہو کر آسین ہوئے تھے سنسار کے لوگ اور سبھی جیو انہیں دیکھنے کے لیے گھٹا ہوئے اور ان کے اوپر مولے وان وستویں چڑھائیں اور اسی دن کو نیا دن یعنی نو روز کہا گیا یہ ایرانی کالگرنہ کے انسار فروردی مہا کا پہلا دن تھا ایرانی کلندر کا پہلا دن 20 یا 21 مارچ کے آس پاس بسند وشوک کو پڑھتا ہے وشوک کے سمیں سورے وشوت ریکھا پر سیدھا چمکتا ہے اور دونوں دھروپ پرکاش بھرت پر پڑھتے ہیں پرکاش بھرت کا برابر بھاگ اتری و دکشنی گولاردھاں میں پڑھتا ہے اور اس دن پرتوی کے پرتے کے اسطحان پر دن اور رات کی عوضی برابر ہوتی ہے پرتیورش گھٹیت ہونے والی اس کھگولی مہتو کی گھٹنا کو دھارمک سانسکرتک اتصووں سے بھی جوڑا جاتا ہے اور کئی دھرموں کے چوہار اس دن منائے جاتے ہیں گیاروی صدی عیرسوی کے آسپاس ایرانی کلینڈر میں کئی صدہار کیے گئے تھے جن کا پراتھنے کو دیش شیخ برش کا پہلا دن تیہ کرنا تھا ارثات نوروز کو بسنت وشوک کے دن اسطحپت کرنا تھا نوروز کا دین ایک ایسا بہتری نفسر ہوتا ہے جو پچھلے سال کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ختم دن ہوتا ہے نیا سال نئی خوشیاں اور نئے انبھوں سے آگے بڑھنے کا نام ہی نوروز ہے پرکرتی کے ہریالی اور ہری بھری پتیوں سے برکشو کا شرنگار نئے و اجول بھوشے کا سندیش سناتی ہے اس افسر پرپرچلیت بہترین پر اپراؤں میں سے ایک ہے سگے سمبندھیوں سے بھیٹ نوروز کی دن پارسی پریواروں میں بچے بڑے سبھی سبح جلتی تیار ہو کر نئے سال کے سواگت کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں اس دن پارسی لوگ اپنے گھر کی سیڑھیوں پر انگولی بھی بناتے ہیں چندن کی لگڑیوں سے گھر کو مہکایا جاتا ہے اور یہ سب کچھ صرف نئے سال کے سواگت نہیں بلکہ ہوا کو شد کرنے کے اُڈدیشے سے بھی کیا جاتا ہے اس دن پارسی اگنی مندیروں میں بشیش ٹارثنائیں سمپن ہوتی ہیں ان اگنی مندیروں کو اگیاری بھی کہا جاتا ہے ان ٹارثناؤں میں بیٹے ورش کی سبھی اپلپدیوں کے لیے اشور کے پرتی آبھار بیقت کیا جاتا ہے مندیر میں پارثنہ کا ستر سماپت ہونے کے بعد سمودائے کے بیچ سبھی لوگ ایک دوسرے کو نئے سال کی بدایی دیتے ہیں پارسی ایک اشور کو مانتے ہیں جنہیں اہورا مزدہ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اگنی کو بھی وہ اشور پتر سمان اور اتنط پویتر مانتے ہیں اور اگنی کے مادھیم سے ہی اہورا مزدہ کی پوجہ ہوتی ہے پارسی مندیروں کو آتش بہرام کہا جاتا ہے نوروز کے دن گھر گھر میں مہمانوں کے آنے جانے اور بطائیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اس دن پارسی گھروں میں صبح کے ناشتے میں راوو نامک وینجن بنائے جاتا ہے اسے سوجی دودھ اور شکر ملا کر تیار کیا جاتا ہے نوروز کے دن پارسی پریواروں میں دیبن نے شاکہ ہاری اور مانسہ ہاری وینجنوں کے ساتھ مون کی ڈال اور چاول انواری روپ سے بنتے ہیں دیبن نے سوادشت پکوانوں کے بیچ مون کی ڈال اور چاول اس سادگی کا پرتیق ہے جسے پارسی سمودائے کے لوگ جیون پریانت اپناتے ہیں نوروز کے دن گھر آنے والے مہمانوں پر گلاب جل چھڑک کر ان کا سواگت کیا جاتا ہے بعد میں انہیں نئے ورش کی لذیذ شروعات کے لیے حالودہ کھلائے جاتا ہے حالانکہ سمی کے ساتھ ساتھ پارسی سمودائے کے لوگوں کی جیون چھیلی میں آدھنکتہ اور پاشچاتے سنسکرتی کا پرباہو تو اس پشتے دیکھا جا سکتا ہے لیکن پارسی سماج میں آج بھی تیوہار اتنے ہی پارم پر ایک طریقے سے منائے جاتے ہیں جیسے کی صدیوں پہلے منائے جاتے تھے یوں تو بھارت کے ہر تیوہار میں گھر سجانے سے لے کر مندروں میں پوجہ پاتھ کرنا اور لوگوں کا ایک دوسرے کو بدھائی دینا شامل ہے لیکن پارسی نوورش کو جو خاص بناتی ہے وہ بات یہ ہے کہ نوورش سمانتا کی پیلوی کرتا ہے نوورش کی ساری پرمپرائیں مہلائیں اور پورش دونوں ساتھ مل کر نبھاتے ہیں تیوہار کی تیاریاں کرنے سے لے کر تیوہار کی خوشیاں منانے میں دونوں ایک دوسرے کے پورک بنے رہتے ہیں بھارت اور بھارت کے آسپاس کے دیشوں میں پارسی دوگ نوورش اگست کے مہنے میں بناتے ہیں سترہ یا اٹھارہ اگست کو بھارت اور آسپاس کے دیشوں میں نوورش منائے جاتا ہے دراصل بھارت اور پاکستان کے پارسی لوگ شہنشاہی کلنڈر میں بشوا سکتے ہیں اور شہنشاہی کلنڈر کے انصار نوورش سترہ یا اٹھارہ اگست کو پرتیورش پڑتا ہے تو دوستو نوورش کے بارے میں آپ پہ جانکاری ضرور اچھی لگے ہوگی اسی کے ساتھ اپنے مطر کمار راجش کو دوستو نوورش